السلام علیکم ایفریون کیا حال ہے آپ سب کا مجھ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ سب کو نہیں ابھی نہیں تیار ہوتی ہوں پھر آپ سب کو عید مبارک ملتی ہوں اور میندی کا لیزرڈ کچھ اس طرح کا نکل آیا خیر اچھا ہی نکل آیا مومہ میرے سامنے دیکھ رہی ہے اس سے پہلے اس سے پہلے کہ جو ہے نا میرے مہمان آجیں اس سے پہلے کہ مہمان آجیں میں ریلز بنا لوں پچرز بنا لوں اور پھر اس کے بعد ویسے بھی آج گھر میں ہی ہے گوش جو ہے وہ آگ بھی گیا پک بھی گیا اور کھا بھی لیا مومہ میں بلوگ بنا لوں آپ کے مسئلے مسائل تو ختم ہی نہیں ہوتے تو گوش آ بھی لیا کھا بھی لیا تو ابھی سب سے پہلے ریلز بناتے ہیں اور پچرز لیتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی آ جائے گا اور پھر بندہ میں دیکھو گی اید ایسے گزرتی ہے ایسے ایسے پہلے میں دکھاؤں گی آپ لوگوں کو کہ میں کون سا درس پہنے لگی یہ میری جوتی ہے یہ سمپل سا لون کا درس ہے دوپٹا ہے یہ ایرنگ ہیں اور یہ اس کے ساتھ بیگ ہے اور اس آؤٹفٹ جو ہے جب پورا پہنوں گی پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا جب پورا پہنوں گی پھر آپ لوگوں کو سمجھے گی کہ یہ کیسا درس ہے اور اگر کسی نے میرا پرانا بلوگ دیکھا تو میں نے بتایا ہوگا کہ یہ میری دوست میری بھیجا تھا اور میں نے سلوا لی ہے تو آپ جلدی سے فٹا فٹسا میک اپ کرتے ہیں ہلکا سا تچ اپ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دورتے ہیں آپ لوگوں سے یعنی میں نے دیرے نال پیار ہو گیا میرا دیرے سو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور میری فیملی کی طرف سے بھی اور میں یہاں پر ریڈی شیڈی ہو جکی ہوں میرا مبائل اتنا ہیٹ ہو رہا ہے اتنا ہوت ہو رہا ہے گرمی کے ساتھ یہ بھی ہوت ہو رہا ہے تو اب میں بناوں گی پچرز اور ساتھ ہی ساتھ پھر میں آپ لوگوں کو انسٹرگرام پر شیئر کروں میں نے اس کے ساتھ یہ والی جوٹی پہنی ہے اور یہ ہے میرا فول ڈریس چونکہ میں باہر والے میرر سے دکھاتی ہوں وہ ساتھ اچھا لگے گا ٹھیک ہے یار میں نے ریڈ بنانے کے لیے ساری پرانی چیزوں کو نیا کر دی یہ سارا پرانا ہے یہ سارا پر دیکھا ہے کچھ بھی نیا نہیں لی آئی ات کے لیے سپیشل ساتھ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بتا بھی نہیں سکتے اور مجھ سے زیادہ پچر خیر یہ جو میرے ساتھ پیٹھنی ہے اس نے بنائی ہے میں نے نہیں بنائی اور اتنی سخت گرمی ہے کہ نہ پوچھو بس مجھ سے محبت ہے تو چھوٹا گوش دیکھے لنگڑاتے بھی اچھا ازاس فین لگا لیتے ہیں صبح سے گوش دیکھ دیکھ کے گلی میں اور وہ بیڑے شہرے دیکھ دیکھ کے میرا بالکل دل نہیں کر رہا کہ میں شان کو بھی گوشی کھاؤں اس لیے میرا بھائی بنا رہا ہے ہم دونوں کے لیے سینویچ واؤ تم کتنے اچھے ہو تم اچھے ہو نہیں اچھا تو یہاں پہ ٹک ٹک والے سینویچ بن رہے ہیں مزدار سے اور اب ہم لوگ کھائیں گے سینویچ کیونکہ ہم گوش خور نہیں ہیں ہم بس گوش کی ایک ادھ بوٹی کھا لیتے ہیں کیسے بلاغ بناتی ہوں میں اچھے بناتی ہوں پھر بھی آپ لوگ شیئر نہیں کرتے یہ میرا پہلے دن کا ڈریس تھا جو کہ میں دوسرے دن میں تیسرے دن پہنے لگی ہوں پچھر بنانے کے لئے ٹھیک ہے اور یہ ہے تو پٹہ اینڈن ڈینڈنگس ہیں کل میں نے پورا دن بلاغ نہیں منایا پتاتی ہوں کیوں میں ناشتے میں کھانے لگی ہوں آم نہیں پڑھا بھے میں ناشتے میں کھانے لگی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کا پورا دن دوسرا عید کا دن میں ایسے خراب گزر ہے کیونکہ ہماری پورا دن لائٹ نہیں تھی چھوٹا سا پرس پہی ہے میرا میچنگ اور میں آپ کو فل اس کا آؤٹفٹ دکھاتی ہے میرا بہت ہی سمپل سا سادہ سا سوٹ جو میں نے دبٹا میچ کیا ہے اس کے ساتھ یہ والا ٹھیک ہے کیونکہ میں فل گرین نہیں لینے جا رہی تھی اور ایرنگ سب سے پیار ہے اگر ہو سکا تو اس ولوگ میں ایڈ کر سکی تو نہیں تو کیا گے سکتی ہم لوگوں نے اپنی پچھرز بنا لیا ہے اب ہم اپنے گھر جاتے ہیں سختی وقت اس کی بھی لینے میں نے اتنی زیادہ دوپ میں اتنی گرمی میں میں نے اس کی پچھرز بنائی ہے اب گھر جاتے ہیں کیونکہ میں مان آنے والے ہیں بڑی عید کے مینیو کیا ہوتے ہیں مٹن پلاو مٹن کڑائی مٹن گوش مٹن سی کواب بیف کواب اس لئے میں نے اپنے لئے برگر منگوایا اور چھپ کر کے کھایا کیونکہ یار مجھ سے گوش نہیں کھایا جاتا تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ولوگ